اتا چھتیس کر میں ویدھان سبح چناؤں ہونے میں تین مہینے کا ہی سمیں رہ گیا ایسے میں پردیش کے ساتھ رازدھانی میں قانون ویستہ بنائے رکھنے کے لیے پولیس بھی ایکشن موٹ پر ہے رائپ پولیس نے گنڈا بدماشوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے شہر کے ہسٹری شیٹر کی لسٹ بنائی گئی ہے اور گمبیر اپراد کرنے والے پچیس سے زیادہ ہسٹری شیٹرز پر زلہ بدر کی کاروائی کی تیاری بھی ہے رازدھانی میں ہسٹری شیٹر اور نشے کا کاروبار کہنے والوں کے خلاف لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے پولیس نے اب تک 150 سے زیادہ بدماشوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے دراصل رازدھانی میں اپراد کا بڑھتا گراف پولیس کے لیے ایک بڑی چناؤتی ہے آنے والے سمیں میں چناؤں بھی ہونے والے ہیں جس کے چلتے پولیس ایکشن موٹ پر ہے رائپو شہر کی بات کریں تو شہر میں گنڈا بدماش اور ہسٹری شیٹروں کی سنخیہ 956 ہے ماہی پولیس نے پندہ دن میں 200 سے زیادہ گنڈا بدماشوں کے خلاف کاروائی کی ہے جو گنڈا لسٹ ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے کلیسانے جو پرانے تھے جو ابھی اکٹیو نہیں ہے ان کا نام ہٹایا گیا ہے کچھ جن کے درودھ پچھلے دو ایک سالوں میں اپرادوں کی سنخیہ دو سے زیادہ رہی ہے ایسے لوگوں کو بھی گنڈا لسٹ میں نئے لوگوں کے نام بھی لائے گئے ہیں جلہ بدر کے لیے بھی فریش پروپوزلز بنا کر کے کلیکٹر کا رانے بھیجے گئے ہیں لگ بک بیس لوگوں کے نام جلہ بدر کے لیے رائپو پولیس کی طرف سے پرستاوت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ پورے سے آردس نام ہم لوگوں نے بھیجے گئے ہیں چناؤں سے پہلے رائپر پولیس ایکشن موڈ پر ہے گنڈا بندماشوں کے خلاف لگتار کاروائی کی جا رہی ہیں وہیں اب پولیس ہسٹری شیٹروں پر کاروائی کرنے کی تیاری میں ہیں چناؤں سے پہلے پچیس سے زیادہ ہسٹری شیٹروں کو تڑی پار کیا جائے گا تاکہ چناؤں کے سمیں شہر میں کاننگ مویستہ بنی رہے اس کے علاوہ دیکھنا ہوگا عام جنتہ کو اس کاروائی سے کتنی رہت مل پاتی ہے کیامرہ میں نامینا شعبے کے ساتھ مومن سین اینش 24-7 رائپر